الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارا پہلا پارا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اس کا سلمہ رکو آج ہماری پوری کلاس میں پڑھا جائے گا ہماری سترویں کلاس ہوگی آج کی ٹوٹل بارہ آیات مبارکہ ہیں آیت نمبر ایک سو تیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو اکتالیس تک تو آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد شہریار کہ وہ آج کی بارہ آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من اجی طال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب امیلت ابراہیم الا من سفي نفسا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحین اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین وبصا بها ابراہیم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفالكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شوداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعض قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراہیم وإسمایل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون وقالوا كورو دن أو نشقر تهتدوا قل بل ملة إبراہیم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آبنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراہیم وما أنزل إلى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأشباق وما أوتی موسا وما أوتی موسا وعیسا وما أوتی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمسلمات فا آمنتم دی فقد اهتدوا وإن دولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السمير العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوبا والأصباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا عم الله ومن أعلم ممن كثم شهادة عنده من الله وبغاه بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كثبت ولكم ما كثبتم وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم آمین اشاعتِ اسلام میں بڑی رکاوٹ تھی روش تھی سوچنے کی وہ بڑی غلط قسم کی تھی اب امت مسلمہ کو چونکہ عزاز مل رہا تھا اور بنی اسرائیل سے جو امامت اور خلافت اور نبوت ہے وہ بنی اسماعیل میں آقا دو جہاں کی طرف شفٹ ہو رہی تھی تو یہ ایک فکری اصلاح کا پورا پیکج اللہ نے امت محمد یہاں کو عطا فرمایا ہے آج کی آیات مبارکہ اگر آپ کرکس اور خلاصہ سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جو بھی ہم میں سے یہودی ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا اور عیسائی کہتے تھے کہ جو عیسائی ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہدایت کا میار یہودی اور عیسائی ہونا نہیں ہے کیونکہ تم جو یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہو یہ تو اپنی تعلیمات سے بھی جو ہے وہ بڑے دور ہو چکی ہو ہدایت کا جو میار ہے وہ میرا ابراہیم خلیل اللہ اور اس کی جو ملت اور دین ہے صرف وہی ہے اور ان کا جو پیغام ہے وہ وہ پیغام ہے جو آدم کریم سے لے کر آج تک میں اپنے انبیاء اور رسول کو دیتا آ رہا ہوں تو ان کا جو بزو میں خود ایک تصور تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں بڑے انٹلیکچول قسم کے ہیں انبیاء کی اولاد ہیں اللہ نے ان کے اس زوم کو دور فرمایا ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے تو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ بِاللَّةِ عِبْرَاہِمْ وَاوْ کَمَنَا عَوْرْ مَنْ یہ جو ہے یہ انٹروجیٹف سینس میں ہے سوالیہ انداز میں ہے اور اس میں استفہام ہے اور کون ہے جو يَرْغَبُو آپ نے اردو کا ایک لفظ پڑا سنا ہے جس میں کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں کام میں بڑا انٹرسٹ رکھتا ہے رغبت رکھتا ہے لیکن عربی کی جو ہے وہ کچھ بلاغت یوں ہے کہ اگر اس کے بعد کچھ پارٹیکل اور لیٹر آ جائیں پرپوزیشن آ جائے ان تو اس کا معنی دور ہونا ہوتا ہے لیکن اگر راغب و یرغبو جو فیل ہے اس کا صلح اور اس کے بعد جو پرپوزیشن ہے وہ فی آ جائے تو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اگر آنا آ گیا تو پھر اس کا معنی ہے دور ہونا تو یہاں معنی کیا ہوگا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاہِيمِ وَاوْ کا معنی اور من کون ہے یرغبو جو مو موڑے یعنی آنا آ گیا اس کا معنی ہے دور اٹھنا کون ہے جو مو موڑے عم ملتِ عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اور ملت ہے اس سے اللہ رب العزت نے سوال اٹھا کہ اس کے اندر جو زجر تھا اور ایک پہلو تھا دھمکیاں میں جو خلق کائنات کو سوٹ کرتا ہے اپنے بندوں کے رائے راز سے ہٹ جانے کے بعد اللہ فرمارا ہے ملتِ عبراہیمی سے صرف وہ مو موڑے گا اِلَّا مَنْ صَافِحَ نَفْسَ اِلَّا سِوَائِ مَنْ جِسْنَے صَافِحَ بے وَقُوف بنایا نَفْسَهُ اپنے آپ کو یعنی دینِ عبراہیمی سے مو صرف وہی موڑے گا جو بے وقوف آدمی ہے اور تم جو ہے وہ دینِ عبراہیمی سے مو موڑ چکے ہو بے شک تم انبیاء کی اولاد بھی ہو اور تم اپنے آپ کو یعودی اور عیسائی بھی کہتے ہو ذریعہ نجات تمہارے لیے میرا حبیب جو ہے اور میرا خلیل عبراہیم ہے وَلَكَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ میرے خلیل کی شان کیا ہے وَاو کا مانا اور لام اور قد یہ دونوں تاقید کے لیے ہیں البتہ تاقیق وَإِرِيْنِي نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں اسْتَفَيْنَاهُ اسْتَفَيْنَا ہم نے چن لیا ہُو اسے یعنی کس کو عبراہیم خلیل اللہ کو فِي دنیا دنیا میں بھی دنیا میں کیا چنا اللہ رب العزت نے جو حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو دنیا میں چن لیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی نسل میں اللہ نے انبیاء بھیجے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسخاق ہے حضرت اسماعیل سے اللہ نے آکے دو جہاں کو جو ہے وہ مبوس فرمایا اور حضرت اسخاق سے حضرت یعقوب کو آپ کا ہی لکب جو ہے وہ اسرائیل تھا اور پھر حضرت یعقوب سے آن کے بیٹے اور پھر بیٹوں سے بیٹے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ستر ہزار کے قریب جو ہے وہ انبیاء مبوس فرمائے اور ان سب کا آنا سرزمین فلسطین اس عرض مقدس کے قرب و جوار میں تھا تو اللہ فرما رہا ہے ابراہیم میرا تو وہ خلیل ہے اور یہ اس مقام پہ ہے کہ ہم نے چن لیا ہے اسے دنیا میں اور صرف دنیا میں نہیں جو نہ واؤ کمانا اور انہو بے شک وہ یعنی کون وہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ فی الاخرت آخرت میں ہوں گے لمن السالحین کن لوگوں میں سے صالح اور نیک لوگوں میں سے یہ بھی ایک جو فکری مغالطہ ہے یہودیوں کا اللہ اس کو دور فرما رہا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بڑے اچھے لوگوں کی اولاد ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں آگ میں نہیں بیجے گا اللہ فرما رہا ہے تم اگر عبراہیم خلیل اللہ کی ملت سے جو ہے وہ آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا لیکن تمہارا جو شمار اور انجام ہے وہ کچھ اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا اب اللہ انہیں فرما رہا ہے اگلی آیت میں کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم ابراہیم خلیل اللہ کو مان کر یہودی ہیں اور یا ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مان کر ہی عیسائی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ذرا اپنے کرتوت بھی دیکھو اور میرے ابراہیم خلیل اللہ کے کرتوت بھی دیکھو ابراہیم کا جو معاملہ ہے میرے خلیل کا وہ تو یہ ہے کہ میں نے جب بھی کوئی حکم دیا تو انہوں نے اس کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور تمہیں میں نے اس ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا جو نتیجہ ہے آقا دو جہاں کی آمد کا وہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہارے اوپر انام کیا ہے اور نبی خاتم و نبیین تشریف لا چکے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ تم ان کی بات کو نہیں مانتے ہو تو تم ذرا کمپیریزن کرو کہ تم ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہو اور ان کی طرح ہو بھی یا نہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِذْ کَوَانَا جَبْ یہ ایڈورب ہے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے قَالَ فرمایا لَهُ اس کو کس کو ابراہیم خلیل اللہ کو رَبُّهُ اس کے رب نے کیا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کے رب نے اسلم اسلام لیا یعنی فرما بردار ہو جا تو قَالَ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی حضور یہ عرض کی اسلم تو اے اللہ میں فرما بردار ہوگا میں اسلام لے آیا یہ وہ اسلام ہے جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ہر نبی کا جو ہے وہ دین رہا ہے باقی شریعتیں اور چیزیں کچھ بدلتی رہی ہیں لیکن دین سب کا ہی کیا رہا ہے اسلام تو اللہ فرما رہا ہے میرے ابراہیم کا شان اور سٹیٹس ہوئی ہے کہ جب ان کو رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی اللہ میں فرما بردار ہوا لرب العالمین اپنی خواہشات کا نہیں بلکہ لرب العالمین میں سارے جہانوں کا جو رب ہے میں اس کے سامنے فرما بردار ہوا اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ پھر وہی رب تمہیں بھی حکم دے رہا ہے کہ تم اب میرے حبیب ختم المرسلین کے اوپر ایمان لے آؤ اور ابراہیمی مشن کو مزید آگے بڑھاؤ پھر ایک اور بات جو ہے وہ 132 نمبر آیت میں واضح کی جا رہی ہے کہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو اولاد ہیں یعقوب کی کیوں کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو یہودی اور نسل ہونا ہے وہ یہودہ کی اولاد میں سے ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم چلے ابراہیم تو دور کی بات ہے تم خود کو سپرد کرتے ہو یعقوب کی طرف کہ ہم تو اسرائیل کی اولاد ہیں یعنی یعقوب کی تو پھر یعقوب کی بھی ذرا وسیعت دیکھو کہ انہوں نے اپنے آخری سانسوں میں بھی اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے اس کو نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے کیا کہا وَوَسَّا بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِيْهِ وَيَاكُوب وَوَو کا مانا جی وَسَّا وسیعت کی بےہا اسی کی کس بات کی یہ جو پیچھے اسلام کی بات چل رہی ہے اسی کی وسیعت کی اِبْرَاہِمُ ابراہیم نے بنی ہے کس کو اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یعنی اس میں جنابِ اسحاق بھی تھے جنابِ اسماعیل بھی تھے اور پھر بنی ہے کا لفظ بول کے ان میں جو ہے وہ بتیجے پوتے ان کو بھی شامل کر دیا اور وَاِیَاكُوب اور اِبْرَاہِمُ خَلِيلُ اللَّهِ نے ہی صرف وسیعت نہیں کی بلکہ وَاِیَاكُوب وَا اور وسیعت کس نے کی یعقوب نے بھی کی اپنے بچوں کو وہ وسیعت کیا تھی وہ وسیعت یہ تھی یا بنی ہے اے میرے بیٹو اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ تَبَالَكَ وَتَالَهَا نے اِسْتَفَا چُن لیا لَكُم تمہارے لیے اَدْدِينَ اس دینِ اسلام کو فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ فَا کَمَنَا پَس لَا مَنَا نَا تَمُوتُ آگے جو نون ہے وہ تاقید کا ہے نون سکیلہ فَلَا تَمُوتُنَّ تم ہرگز نَا مَرْنَا اِلَّا مَگر اس حال میں مرْنَا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ کہ تم کس حالت میں ہو مسلمان ہو اسلام کے علاوہ تم نے مرنا بھی نہیں ہے تو یہ جو ان کا ایک فکری مغالطہ تھا اہلِ کتاب میں سے یہودیوں کا خصوصاً اس کو اللہ دور فرما رہا ہے کہ تم خود کو ابراہیمی کہتے ہو تو ابراہیم جیسی تو کوئی شفت تمہارے اندر نہیں چلے تم خود کو ابراہیمی نہیں تو یاکوب علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہو کیونکہ وہی لقب ان کا اسرائیل تھا تو ذرا وہ بھی تو دیکھ لو انہوں نے اپنی زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاری اور اپنے آخری وقت میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کو وسیعت کی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کی طرف تم نے نہیں جانا بلکہ یہ بھی صرف نہیں کہا بلکہ کہا کہ مرتے ہوئے بھی تمہارا جو دین ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے جو جیتے ہوئے بھی مومن مسلمان رہنا ہے اور مرتے ہوئے بھی کہ تم کیا واقف ہو اس بات سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اوپر جب آخری لمحات آئے تھے جب آپ کا بسحال ہونے لگا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے اولاد کو کیا کہا تھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کیا کنتم تم تھے شہداء حاضر اسی سے نکلا ہے شہید شہید بھی چونکہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور گواہ ہوتا ہے اس اللہ کے مشن کی اشارت کا اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے اور یہ شہید کی جمع ہے شہداء کیا تم تھے حاضر اذ جب حضرہ آئی یعقوبہ جناب یعقوب کو الموت و موت یعنی یہ نہیں کہ فوراں موت آئی تو اس وقت لمحہ تھا جب اڑاپے کے آثار آنے لگے موت کے آثار آنے لگے تو کیا تم اس وقت پاس موجود تھے کہ یعقوب نے وسال کے وقت کیا کہا تھا اذ کالالبنیہ اذ یہ اب تیسی چوتھی دفعہ رہی ہے یہاں پر اذ جب کالا انہوں نے فرمایا لے بنی ہے اپنے بیٹوں کو لام بنی اور ہی یہ تین جو ہیں وہ الفاظ ہیں تینوں کا ترجمہ تینوں کلرز میں نیچے موجود ہے لام کا معنی کو بنی بیٹوں ہی اپنے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما یہ انٹیروگیٹیو پارٹی کا لحظ سوال کرنے کے لیے ما تابدونا ما کس کی تابدونا تمہیں بادت کروگے ممبادی میرے باد تم میرے باد کس کی عبادت کروگے تو ان کے بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا کالو وہ بولے نابدو ہم عبادت کریں گے الہ کا اے یعقوب آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی جو ہم سب کا خالق ہے وَإِلَهَا آبَائِكَا اور آپ کے جو عباؤ اجزاد اور فور فادرز ہیں ان کے جو معبود تھے ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے اور وہ آبا کون تھے عبراہیمہ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِلَاہً وَاحِدًا وہ آبا کون تھے جن کا معبود بھی معبود برحق اللہ رب العزت تھا عبراہیمہ وہ کون تھے عیت ابراہیم تھے وَإِسْمَعِيلَ اور حضرتِ اسمائیل تھے وَإِسْحَاقَ اور حضرتِ اسحاق تھے اب حضرتِ اسحاق حضرتِ یعقوب کے کیا لگتے ہیں والد ہیں اور حضرتِ اسمائیل کیا لگتے ہیں حضرتِ یعقوب کے چچا ہیں ظاہرِ تایہ ہیں وہ یہ رشتہ ہے ان کے ساتھ اور عبراہیم خلیل اللہ اس جو درخت کی پہلی وہ ایک جن ہیں اس پورے خاندان کی اور سلسلہِ انبیاء کی جو جند الانبیاء ہیں تو کرکس نکال کے رکھ دیا کہ ان سب کا تو خدا جو تھا وہ ایک ہی خدا تھا الہم واحدہ ایک ہی معبود تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَاوْكَ مَنَا اور نَحْنُ هَمْ لَهُ اسی کی مسلمون فرما برداری کرنے والے ہیں اور ہم اسی کی تابداری کرنے والے ہیں یا اسی کے ہم جو ہیں وہ فرما بردار ہیں تو یہ زوم بھی ان کا دور کر دیا گیا کہ تم خود کو کہتے ہو کہ ابراہیمی ہیں تو ابراہیم خلیل اللہ وادی کوئی عادت اپنا لو تم کہتے ہو یعقوب کی اولاد میں سے ہیں ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو بڑے توحید پرست تھے لیکن اے اہلے کتاب تم نے مدینے میں رہ کر میرے حبیب مکرم کی موجودگی میں جو توحید کے سلسلے کی اشارت کو روک دیا ہے تو تم کیسے توحیدی ہو اور کیسے تم میرے نبیوں کی جو رسالت اور نبوت ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہو حالانکہ اس طرح کی کوئی روایات تمہارے اندر پائی نہیں جا رہیں اور پھر ایک اور ان کا زوم دور کیا جا رہا ہے جو آج ہمارے اندر مسلمانوں میں بھی پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بہت بڑے نیک آدمی کے پلے لگ کے بیعت کی شکل میں یا اپنا تعلق قائم کر کے جب خود عمل سے فارح ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا رویہ وہ رویہ ہے کہ جس رویہ کو قرآن نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر کنڈیم کیا ہے اگر کوئی بزرگ نیک ہے جیسے اولیاء اکرام کا ایک پورا سلسلہ ہے تو کیا ہمارا صرف ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے نیور کبھی بھی نہیں جب تک کہ آپ خود آقے دو جہاں کی اطاعت اور فرموبرداری اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کے اوپر عمل نہیں کریں گے یہودیوں کا موقف تھا کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا کیوں کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں ہمارے بڑے بڑے نیک آدمی تھے ہمارا دادا نیک تھا پردادا نیک تھا ہمارے اوپر جو ہے وہ سارے نبی تھے اللہ فرما رہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتٌ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ ذرا ترجمہ غور کرنا ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ نیک آدمی کے پاس بیٹھنا یا اس کے پاس ہفتے کے بعد حاضری دے دینا یہی این اسلام نہیں ہے بلکہ اللہ رسول کی غلامی اور جو نیک آدمی کوئی آپ کو ویرد وظیفہ اور نماز روزہ بتاتا ہے جب تک عمل کا دامن پھرپور نہیں ہوگا تو پھر ہم اللہ کو راز ہی نہیں کر سکتے ہاں وہ بزرگ اگر رائے راست پہ ہمیں لا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ یہ یہود کا وہ جو موقف ہے اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم تمہارے بڑے سئی حضرت یعقوب حضرت اسخاق حضرت اسماعیل تمہارے بڑے سئی تم ان کی اولادیں ہی کیوں نہ سئی لیکن تِلْكَ اُمَّتٌ تِلْكَ یہ اُمَّتٌ ایک جماعت تھی قَدْ خَلَتْ جو گزر چکی قَدْ کا معنی تحقیق خَلَتْ گزر چکی لَهَا مَا کا ثبت لَهَا آپ نے بولنا ہے بیٹا ساتھ ساتھ چوپ نہیں بیٹھنا لَهَا اس کے لیے وہی کچھ ہے مَا کا ثبت جو اس نے کمایا ان کے نیک عمال ان کے ساتھ ہیں ان کا نیک ہونا تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے تم نے تو اپنے عمال اللہ کے حضور جا کے پیش کرنا ہے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ بَاوْ کَمَنَا اور لَكُمْ تمہارے لیے وہ ہے مَا جو قَسَبْتُمْ تم نے کمایا تم نے اپنے عمال کا اللہ کو جواب دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بزرگ کی بیعت کرنے سے تمہاری پانچ سو نمازیں اللہ معاف کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا تم نے رب کی حضور یہ چیزیں پیش کرنی ہے آقے دو جہان کی نمازیں تو غزوات کے اندر بھی قضا نہیں ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایک غزوہ کے اندر آپ کی نماز جو ہے وہ رہ گئی ورنہ آقے دو جہان غزوات بھی کیے تو نماز قضا نہیں ہے آپ اجرت بھی کر کے گئے راستے میں بھی نماز ادا کی تو اگر کسی کی نماز جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں نمازوں کا تارک بن جاتا ہے لیکن وہ سو کال اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی کہتا ہے تو یہ وہ رانگ نمبر ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے اللہ فرمارے وَلَا تُسْعَلُونَا اَمَّا قَانُوا یَا مَلُونَ وَاوْ کَمَانَا اور لَا مَنَا تُسْعَلُونَا تم سے سوال پوچھا جائے گا وَلَا تُسْعَلُونَا اور تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا امَّا اس کے بارے میں جو کانو یا مَلُون جو وہ کرتے تھے اگر وہ تاجت گزارتے تو وہ تھے اگر وہ تسبیح کرتے تھے تو وہ تھے تم ان کی غلامی میں اگر آئے ہو اور خود کو سفرد کر دیا ہے کہ حضور آپ میری اصلاح فرما دے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں کہ میرا حلال حرام مجھے بتاتے رہیں اور میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد آرام نہیں کماؤں گا میں سود جو ہے وہ نہیں کماؤں گا میں باقی برے کام نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو یہ پرامس تمہارا اللہ کی کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ بہت عالی ہے اور اس کو کرو اور اللہ کے اور اس کے رسول کے علامی میں آنے کا ایک ذریعہ ہیں یہ اولیاء یہ علماء یہ نیک لوگ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ تمہاری جگہ پہ نمازیں بھی پڑھیں اور تم معاشرے میں جو اوٹ پٹان کرتے رہو اس کا سوال ان سے ہو ایسے نہیں ہو سکتا اگلی آیات مبارکہ میں بھی ان کے زون کا رد کیا جا رہا ہے وہی جو پچھلی آیات میں بات گزری وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْنَسَارَا تَحْتَدُوا واو کا معنی ہے اور کالو وہ کہتے ہیں کون اے کتاب یہودی کونو ہو جاؤ ہودن یہودی اَوْنَسَارَا یا نصارہ ہو جاؤ کرسچن ہو جاؤ تو تَحْتَدُوا تم ادایت پا جاؤگے اللہ فرما رہا ہے یہودی عیسائی ہونا تمہارے لئے ذریعہ نجات نہیں ہے کیونکہ ایک بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس یہودیت کو اللہ کنڈیم فرما رہا ہے یہ وہ عیسائیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو چون سال پہلے کی ہے جب اس کے اندر ایڈیٹنگز آ گئیں اور انہوں نے الہامی کتابیں جو ہیں وہ اپنی چھوڑ دی اور جس عیسائیت کو اللہ کا نیم فرما رہا ہے یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیونکہ آپ نے جو ہواری چھوڑے اور آپ جو صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً کتنے سارے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد ہے سوہ لاکھ کے قریب لیکن حضرت عیسیٰ کی اوپر ایمان لانے والے جو ہواری ہیں ان کی تعداد صرف بارہ اور تیرہ کے قریب ہے جو حضرت عیسیٰ اس دنیا میں اپنے نیک لوگ اور تیرہ کے قریب ہیں وہ صرف کتنے ہیں بارہ تیرہ کے قریب ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بغاوت کے مقدمے میں رومیوں نے یہودیوں نے ہینک کر دیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً تیس سال کے قریب تھی اور پھر ہمارا موقف ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور پھر یہاں تبلیغ کریں گے اور پھر آپ کے جملہ جو معاملات ہیں وہ ہوں گے اور دجال کو بھی آپ جو ہے وہ ختم کریں گے تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ بدل گئی جس کا جو بانی ہے وہ سینٹ پال ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی منمانی تعلیمات کے رنگ دے کر جدیدیت کے نام پر جو ہے وہ عیسیٰ تعلیمات آگے بڑھائیں اور ایڈیٹنگ کی آسمانی انجیل اور اس کتاب کے اندر اللہ اس کو کنیم فرما رہا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کام ہو گیا وہ کہے ہیں یہودی ہو جاؤو یا نصارہ ہو جاؤو تو تاہ تدو تمہیں ہدایت پا جاؤ گے اللہ فرما رہا ہے یہودی عیسیٰ ہونا نجات کے لیے کہیں اے حبیب مکرم تم فرماؤ ذریعہ نجات یہودی عیسیٰ ہونا نہیں بل بل کے ملت ابراہیم ذریعہ نجات کیا ہے ملت ابراہیمی ہے ہنیفہ جو ملت ابراہیمی جو ہے وہ بڑی یکسو ہے اور جو ابراہیم خلیل اللہ بڑی یکسو تھے بڑی کنسٹریشن کرنے والے تھے اللہ کی طرف تو اس کے بغیر تو تمہارے لیے ذریعہ ہماری ملت بھی کیا ہے ملت ابراہیمی ہے آج جب ہمارے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے تذکرے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے ہمارا مذہب اسلام ہے ملت ابراہیمی ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم خلیل اللہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اب اللہ رب العزت مسلمان کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ تم کہو اور اے اہل کتاب تم بھی کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولادیں اور موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر جو نازل ہوا ہم من و ان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کولو امر کا سیرہ ہے کہہ دو آمن نا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وَمَا اُنزِلَ اور جو اتارا گیا اِلَيْنَ ہماری طرف وَمَا اُنزِلَ اور جو اتارا گیا الٰہ ابراہیم ابراہیم کی طرف وَاسْمَائِلَ اور ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف وَاسْحَاقَ اور حلیت اسحاق کی طرف وَيَاقُوبَ اور جنابِ یاقوب کی طرف وَالْأَصْبَات یہ جمع ہے سِبْت کی جس کا معنی ہے اولاد تو ان کی اولادوں کی طرف جو اتارا گیا وَمَا اُوتِیَ اور جو اتا کیا گیا موسیٰ کس کو عرصہ علیہ السلام کو اس کی اوپر بھی ہم ایمان لائے وَعِسَا اور جنابِ عیسیٰ کیوں اُوتِیَ النَّبِيُنَ مِنْ رَبِّهِم صرف اتنے سارے عزل ہوا اس کی اوپر ایمان نہیں لاتے بلکہ اُوتِیَ جو دیا گیا النَّبِيُنَ امیاءِ کرام کو مِنْ رَبِّهِم ان کے عرب کی طرف سے تو اس سے پتا چلا کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں عرصہ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام تک جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنے زمانے میں حق تھیں وہ اپنے زمانے میں سچ تھیں اللہ نے ان کو اپنی جانب سے نازل فرمایا تھا یہ ہمارے ایمان کا عیسیٰ ہے پھر ہم آج انجیل کو کیوں نہیں مانتے ہم آج کی تورات کو کیوں نہیں مانتے آج کی زبور کو کیوں نہیں مانتے اے اس کی وجہ یہ ہے ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کتابیں اب سلامت نہیں رہیں قرآن کے آنے سے وہ کینسل ہو گئی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں رب نے نیا پیغام بیجا ہے یہ ختم المرسلین کام ہے ہم نے صرف اس کی اوپر ہی ایمان لکھنا ہے تھی سچ تھی ہم نے اس کی اوپر ایمان لکھنا ہے اللہ فرما رہا ہے اعلان کرو تم تو نبیوں کو بھی تقسیم کار بیٹھے ہو کہ فلان ٹھیک ہے فلان ٹھیک نہیں ہے یہی وجہ تھی نا جی کہ جو اہل کتاب اور یہودی تھے یہ انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے اور انہوں نے ایک ایک دن میں کافی کافی سارے انبیاء اکرام کو قتل کیا اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارا وطیرہ ہے انبیاء کے ساتھ اور اعلان کیا ہے لا نفررے کو بین آحد منہم لا کمانا نہیں نفررے کو ہم فرق کرتے ہم فرق نہیں کرتے بین آحدین کسی کے درمیان بھی منہم ان میں سے یہ ہمارے ایمان کی بات ہے جی آج فرانس کے لوگ یا فرانس کا کوئی صدر یا دنیا میں کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی بندہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارا قرآن پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جتنے مقدس آقے دو جہاں ہیں اتنا ہی نبوت کے لحاظ سے ہمارے لئے مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی اگر کوئی حضور کی توہین کرنے سے توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا اعلان بھی سنو اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے حضرت یعقوب کو کبرا بھلا کہے تو یہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے نبی ہیں تو ہمارے لئے یہ وہ محترم نہیں ان کی توہین کرنے سے بھی نامو سے رسالت جو ہے اس کی اوپر فرق آتا ہے تو کتنا پیارا پیغام ہے قرآن مجید کا یہ ساری دنیا کو پڑھنا اور سننا چاہیے کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے تم صرف اپنے نبیوں کی تعظیم توقیر بھی نہیں کرتے ہو اور ہمارے نبی کی تم توہین کرتے ہو ماذا اللہ کبھی خواب کے چھاپتے ہو کبھی کچھ اور چیزیں کرتے ہو کبھی سرکاری سطح پر کرتے ہو کبھی پرائیویٹ لی کرتے ہو لیکن ہمارا عقیدہ بھی سنو اے اہل دنیا ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہمارے سر کے تاج حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آقے دو جہاں تک تمام انبیاء کرام یہ ہمارے رب نے کہا کہ اب ان کی تعلیمات تم نے جو ہے وہ نہیں ماننی کیوں کہ ان کی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں اور آقے دو جہاں کی تعلیمات آگئی ہیں ورحنو لہو مسلمون اور سب سے بڑی بات انبیاء کی ناموس کے لیے یہ ہے ہم ان کی بات کو مانیں اور نحنو ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار بند کر رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں اس کے رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لائیں اور ہم اسی کے فرما بردار بند کر رہے ہیں اب یہ اگلی جو بات ہے اس میں صحابہ اکرام کی بات کو اور صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے ایمان کو ان کے سامنے بطور مڈل رکھا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدُو ہاں تم اب بھی ہدایت پا سکتے ہو لیکن یہ جو اپنا ایک الجا ہوا تمہارا دامن ہے فکری لحاظ سے کہ ہم تو عزیر عقوب کی اولاد ہیں عزیر عبراہیم عزیر خاک کی اولاد ہیں تو بس اتنا کافی ہے نہیں فَإِنْ آمَنُوا فَاقَمَنَا پَسْ ان اگر آمَنُوا وہ ایمان لے آئیں اللہ فرمارا ہے رہے جی اگر وہ ایمان لے آئیں یعنی کون اہلِ کتاب اہلِ مدینہ جو یہودی اور عیسائی تھے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس طرح مَا جُو آمَنْتُمْ تم ایمان لائے ہو اس کا مخاطب کون ہے آقیدو جہاں صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتھار قیامت تک کا ہر مسلمان جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے واقعی اوریجنل اسلام اور ایمان کے ڈیکورم کے مطابق ایمان لاتا ہے اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو بے ہی اس پر تو فَقَدِ اِحْتَدَو یہ ہے سند ان کو جو مل رہی ہے کامیابی کی فاقہ مانا پس تو قد تے کی اِحْتَدَو وہ ہدایت پا گئے اللہ پر جیسے تم ایمان لائے ہو جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں عمر ایمان لائے ہیں عثمان ایمان لائے ہیں علی المرتضاء شیرِ خدا مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نو یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور جیسے حضور کا پورا خاندان امہ عائشہ امہ خدیجہ اس کے علاوہ آپ کی پوری اولادیں سیدے کائنات جنابِ حسنین کریمین پتلائے جا رہا ہے جیسے تم ایمان لائے ہو اگر ایسے وہ ایمان لے آئیں تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے وَإِن تَوَلُّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ نبی پاک صلی اللہ کو اللہ تسلی بھی دے رہا ہے وہ تسلی یہ ہے مابو بگر یہ ایمان نہ بھی لائیں اہلِ کتاب تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کے لئے کافی ہے اور واقعی یہ بات پریکٹیکلی ثابت ہو گئی کہ اللہ کتنا کافی تھا کہ یہ اہلِ کتاب جو ایک پاور رکھتے تھے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ کمزور ہوئے اور یہ پھر مدینہ سے نکلے اور خیبر میں جا کے آباد ہوئے اور مولا کائنات کے ہاتھ پر اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی اور فتح خیبر ہو گیا سات اجری میں وہاں سے بھی یہودی خیبر بدر ہو گئے اور پھر پوری دنیا میں درماندہ آج تک پھر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے مابو آپ کے لئے میں ہی کافی ہوں تو آج جو فلسطین کے حالات ہیں فلسطینیوں کے یہ ہمارے اپنے آمال کی کمزوریاں ہیں ہماری اپنی میند کی کمزوری ہے ورنہ اللہ تو وعدہ فرما رہا ہے فَاسَ يَكْفِيْكَهُمُ اللَّا ہم مابو آپ کے لئے بڑے کافی ہیں بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے ایک ایک آیت پر ذرا گوھر کریں وَإِن تَوَلَّوْ وَاوْكَمَنَ اور اِن اگر تَوَلَّوْ وَوْمُوْ پھیریں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِيْشِكَاق تو بے شک وہ تو زید میں ہیں پتہ چلا کہ اہلِ کتاب کا اسلام اور آقے دو جہاں سے دور ہونا اور قرآن سے دور ہونا اور مسلمانوں سے دور ہونا اور ان کے خلاف نفرت کریٹ کرنا مسلمانوں کو قتل کرنا پوری دنیا میں خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کو اس کی وجہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِيْشِكَاق یہ کیوں کرتے ہیں شکاق کمانا کیا ہے تو بے شک وہ کس میں ہیں زید میں ہیں پتہ چلا کہ وہ زید ہے اہلِ کتاب کی جو آج جو ہے وہ دنیا میں خون ریزی ہو رہی ہے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ چھتری اور سلوگن کے نیچے بھی ہم آج ہیں تو یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تینوں الہام پہ اور ڈیوائن پہ ریویلیشن پہ آسمانی حکم پہ یقین رکھتے ہیں ان کو تو ایک دوسرے کے بلکل بھی خلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارے اللہ کو مانتے ہیں آپ سکھ ہیں ہندو ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں مذائب ہیں دنیا کے ان کو تو ان کے مقابلے میں جا کر ان کو اللہ کا پیغام پہچانا چاہیے چے جائے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں ہم سب کے لئے ابراہیم خلیل اللہ مقدم ہیں ہم انہی کی ملت کو لے کر آگے چلیں فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ اے میرے حبیبِ مقرم آپ پریشان نہ ہوں دیکھیں ایک لفظ ہے لیکن اس کے کتنے سارے الفاظ اس کے اندر ہیں اور حروف کی شکل میں فَسِيَكْفِي قَهُمُ اتنا بڑا سارا لفظ ہے فَا کا مانا جی پاس سین انقریب نیر فیوچر کے لئے آتا ہے یک فی کفائیت کرے گا کافی ہو جائے گا قَا تمہیں اے حبیبِ مقرم آپ پریشان نہ ہوں اگر یعودی اسلام کی طرف نہیں آتے اور مدینے میں رہ کر اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو مابو پریشان نہ ہوں فَسَيَكْفِي قَهُمُ پَسْاَنْ قَرِيب کفائیت کرے گا تمہیں ہم ان کے معاملے میں اللہ اللہ ان کے معاملے میں مابو باپ کو کفائیت کرے گا دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے اس کے باوجود بھی آج مسلمان بچارہ جو ہے وہ مظلوم بن رہا ہے تو بجا یہ ہے کہ اس کے اپنے سسٹم کی کمزوری ہے وہ اسلام کی معیشت نہیں اپنا رہا اسلام کا نظام سیاست نہیں اپنا رہا اسلام کا نظام معاشرت نہیں اپنا رہا ورنہ اللہ کا وعدہ تو آج بھی ہے کہ اللہ اس کے لئے کافی ہے وہ وہ سمیع العلیم اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خود سخت رسومات ہیں مذاہب کے اندر یہ لوگوں کو بڑا گمراہ کرتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک رسم تھی کہ جب ان کا بچہ بالک ہونے کے قریب ہوتا تھا تو وہ ایک خاص قسم کا پانی اور رنگ لے کر وہ اپنے بچے کو غسل دلاتے تھے یہ پہلے یہودی کرتے تھے پھر دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی شروع کر دی یہ جو ان کا غسل ہوتا تھا خاص قسم کا پانی ڈال کر اس کو وہ بپتسمہ کہتے تھے یہ مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ بچہ بالک ہو گیا اس کو خاص رنگ سے نیلا دیا گیا اور اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑ گیا ہے اور جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ اب اس کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑ گیا ہے اب یہ پکا مسلمان ہے یعنی یہودی ہے اور پکا عیسائی ہے اللہ فرما رہا ہے رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا چڑھاؤ جس کو جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا جو زمانہ گزرنے کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہ رنگ ہے اللہ کی عبادت کا رنگ اور اللہ کی تابداری کا رنگ تو اس خود ساختہ جو رسم ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کنڈیم فرما رہا ہے ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے سبغت اللہ رنگ اللہ کا ہی ہے جو تم چڑھاؤ وَمَنْ اَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا وَاوْ کَمَنَا اور من کس کا اخْسَنُ زیادہ بہتر ہے مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سِبْغَا رنگ سے اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے تم ایک خاص قسم کا پانی اور اس کے اندر کوئی رنگ ڈال کے کہتے ہو کہ ہمارا بچہ پکا یہودی ہے اب ہمارا بچہ پکا عیسائی ہے تو یہ رنگ بڑے عارضی رنگ ہے رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کی غلامی کا رنگ چڑھاؤ وَنَحْنُ لَهُوا بِدُونَ اللہ فرما رہا ہے ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے اے مسلمانوں اعلان کرو اے میرے حبیبِ مصطفیٰ کے غلاموں اعلان کرو ہمارے اوپر وہ رنگ چڑھ چکا ہے حضور کے آنے سے اور آپ کی نبوت کو ماننے سے اور آپ کی غلامی میں آنے سے اور وہ رنگ ہے اللہ کی عبادت کا رنگ اللہ کے حضور سر جھکانے کا رنگ وَاوکَ مَانَجِ اور نَحْنُ هَمْ لَهُوا اسی کے اللہ کے عابدون عبادت گزاریں پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا اللہ اور ہے تمہارا اللہ اور ہے تو اس بارے میں بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے تم اللہ کی مانو جو اس نے قرآنِ مجید فرقانِ عبید کے اندر جو ہے وہ آقامات نازل فرمائے ہیں سادہ سی آیات ہیں ذرا غور کیجئے گا قُل اے عبیبِ مکرم تم فرماؤ اَتُحَاجُنَنَا کیا یہ انٹروجیٹیو جو ہے وہ پارٹیکل ہے تو حَاجُنَا کیا تم جگرتے ہو نَا ہم سے فِلَّا ہے اللہ کے بارے میں وَوْ وَرَبُّوْنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے وَرَبُّوْ کُوم اور وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا رب اور تمہارا رب ہے ایک ہی رب ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہے لہٰذا اہلِ کتاب میرے عبیب کے مشن کے ساتھ ہی بنو اور مدینہ میں اشاعتِ اسلام کے راستے کی رکاوٹ نہ بنو وَلَنَا آمَالُوْنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اگر نہیں آتے ہو تو پھر یہ بھی سن لو کہ وَلَنَا وَوْكَمَنَا اور لَنَا ہمارے لیے ہے آمَالُوْنَا ہمارے آمال وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے لیے ہیں تمہارے آمال وَلَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو اپنے رب کے حضور بڑے اخلاص کے ساتھ آمال بجال آ رہی ہیں باقی تم اس چیز کو مانو یا نہ مانو اَمْ تَقُولُوْنَا پھر ایک اور ان کا اتراز ہے جس کو رفع کیا جا رہا ہے اہلِ کتاب عوام الناس سے بھی اور اہلِ کتاب جو علماء ہیں یعودی عیسائی ان سے بھی اَمْ تَقُولُوْنَا کیا تم کہتے ہو اگلے صفحے پر باقی بات آئے گی کیا تم کہتے ہو کہ اِنَّا عِبْرَحِيمَ بے شاکِ عِبْرَحِيم وَإِسْمَائِل اور جنابِ اسماعیل ضبی اللہ وَإِسْحَاق اور حضرتِ اسخاق وَيَاقُوب اور جنابِ یاقُوب وَالْأَسْبَاتَ اور ان کی اولادیں کیا تم کہتے ہو کیا کہتے ہو کہ ان کی اولادیں کانوں تھے ہودن یعودی او نصارہ یا نصارہ تم کہتے ہو وہ سارے یعودی اور سارے یسائی تھے اللہ فرما رہا ہے مابوب کل آپ ان کو یہ بھی فرما دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ تو ان کو ملتِ عِبْرَحِيمی کا فرد فرما رہا ہے ان کو دینِ حنیف اور دینِ مطین کا اللہ مقدار فرما رہا ہے اور تم کہتے ہو وہ یعودی تھے اس لیے وہ ملت تھے وہ دین تھے اور وہ خلیلیت کے اور مقامِ خلیلیت اور ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اوپر تھے اس کو تم بہتر نہیں جانتے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ یہ خاص بات کی جا رہی ہے اہلِ کتاب کے علماء سے کیوں؟ کہ حق بات عوام و ناس تک پہچانا سب سے زیادہ کس کی دمہ داری ہے علماء کی دمہ داری ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت یاقوب وہ یعودی عیسائی نہیں تھے وہ اللہ کے بندے تھے اور ملت ابراہیمی کے اوپر قائم تھے یہ یعودی ہونا عیسائی ہونا یہ تم نے بات کے ٹائٹل اپنائے ہیں تو تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ تم سچی باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ہو یہاں سے پتا چلا علماء کو سچی بات کرنی چاہیے لیکن حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ دین کی بات کو ترویر بھی ملے اور وہ اشاعت جو ہے وہ بھی منازل اپنی ساری تہہ کرے اور فتنہ فساد بھی معاشرے میں نہ ہو وَمَنَا ظَلَمُو وَاوْكَ مَنَا اور من کون یہ بھی جو انیجی وہ سینس ہے انٹروجیٹر سینس ہے سوالیہ مَنَا ظَلِمْ ہے مِمْمَن اس سے جو قَاتَمَا چھپائے شہادتاً گواہی اندہو جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے تو یہودی علماء تو جانتے تھے نا جی کہ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کتابیں امینمنٹس کر لی تھی خودی لوگوں سے پیسے لے کر ان کی مرضی کیا حکامات بتا دیتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے اے اہل کتاب کی عوام تم تو خوار ہوئے ہی ہوئے ہو لیکن تمہارے علماء جو ہیں یہ سچی بات چھپا کر یہ بھی بہت بڑے جرم کے مرتقب ہوئے ہیں لیکن کیا یہ بچ جائیں گے اللہ سے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ سُن لُو وَمَلَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلِنْ غَافِلْ أَمَّا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم کرتے ہو اے اہل کتاب اور تمہارے علماء جو کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ علماء کے لیے اور امتِ محمدیہ کے جو ممبر اور محراب پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ سچی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کریں اور دین کی بات بتائیں آج ہم تفرقبازی میں آگئے آج ہم نے اپنے اپنے مسالے کے آپ نے اپنے نام رکھ لئے ہماری ساری صلاحیتیں دوسرے کو زیر کرنے میں صرف ہوتی ہیں اور جو اصل کھرا اور سچا پیغام ہے وہ انسانوں تک نہیں پہنچ سکتا یہ آیاتِ مبارکہ کتنے کمال انداز میں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو حق بات نہ کرے اپنے مسئلہ کا خیال کرتے ہوئے حق بات کو چھپائے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی اس کی دنیا بھی خار ہے اور اس کی آخرت بھی خار ہے دل کا امتن کا دخلات لہا ماکا ثبت وَلَكُمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ یہ پیغام پیچھے بھی تھا اور اب بھی ہے اس کو درہایا جا رہا ہے کیونکہ بات اصل یہی ہے جو کی جا رہی ہے اور یہ وہ بات ہے اسلاف پرستی بھئی تم ایسا کیوں کرتے ہو ہمارے بڑا ایسا کرتے تھے تم ایسا کیوں کرتے ہو میرے دادا جی ایسا کرتے تھے تم ایسا کیوں کرتے ہو میرے نانا جی ایسا کرتے تھے تم ایسا کیوں کرتے ہو ہمارے پنڈ میں ایک بزرگ ہوتے تھے جی وہ کرتے تھے اللہ فرما رہا ہے نہیں کرو وہ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم نے یہ بڑھوں چھوٹوں کی باتیں چھوڑ دو کہ کوئی راجہ صاحب تھے کوئی چودری صاحب تھے تو کرتے تھے تو ہم بھی اسی کے اوپر کاربان دیں اوہ جی یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے بڑا دور سے تو وہ یہ بدت کے اندر بدت ہمارے مسائل کو برباد کر دے گی اور شریعت کے جو اصل تعلیمات ہیں ان کے اوپر غلاف چڑھا دے گی ذرا اس کا ترجمہ کریں اس اعلان کا اس پیغام کا تلکہ امتن تلکہ وہ امتن ایک جماعت تھی قد خلط جو گزر گئی لہامہ کا ثبت اس امت کے لیے اور اس جماعت کے لیے وہی کچھ ہے کا ثبت جو اس نے کمایا وَلَكُمَّا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا لہذا اللہ کی غلامی میں آجاؤ اس کے رسول کی غلامی میں آجاؤ بڑوں کی باتیں تم سے نہیں پوچھی جاتی یہ جو میں بڑوں کی باتیں کہا رہا ہوں یہ اگر دیکھنی ہے تو اپنی شادی میں دیکھ لیں ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں اور بات کیا ہوتی ہے بس کی وہ بڑے کرتے آئے ہیں تو بس یہ چھوٹا موٹا پھر چالی جاتا ہے تو اللہ رسول کی جو شریعت ہے وہ بڑوں کی موتاج نہیں ہے کتنی سچی کتاب اور کتنا سچا پیغام رب نے دیا ہے اپنے حبیب مکرم کے توسط سے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے خود ہی اٹھا لیا وَلَا تُسْعَلُونَا اور تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اما اس سے متعلق کانو یاملون جو وہ کرتے تھے تم سے وہی پوچھا جانا ہے جو تم نے کرنا ہے اچھا وہ یہودی تھے بڑے تمہارے تو ان سے پوچھا جائے گا تم تو کم از کم حبیب مکرم کی غلامی کے اندر آجاؤ اب تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ تم ابراہیم اور اسخاق اور عرد یعقوب اور انبیاء کی اولاد ہو تو کافی ہے نو تمہارے لیے اب قرآن کی غلامی میں آنا رسول مکرم کی بات کو ماننا اور مدینہ میں امن کا محول قائم کرنا یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے آج یہ پیغام اگر یہودی بھی پڑے تو شہر اس کو بھی ہدایت آئے لیکن آج ہم سارے مذہب کے لوگ خصوصاً یہودی عیسائی مسلمان آپ نے جو ڈیوائن آڈر ہیں ان سے ہنڈر پرسن دور ہو چکے ہیں ہمارا نظام حیات بدل چکا ہے انہوں نے ہمارا بدل دیا ہے اور ہم نے تو ویسے ہی قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے تو الحمدللہ یہ سولہ رکو ہمارے مکمل ہوئے ایک سو اکتالیس حیات مبارکہ مکمل ہوئیں ان کی اوپر آپ نشان دیکھ رہے ہیں جی ایک سو اکتالیس کے اوپر کیا لکھا ہے چھوٹا سا عین عین کا معنی ایبریویشن ہے سولہ رکو مکمل ہوئے پہلا پارا مکمل ہوا اللہ سے ہم نے دعا مانگی تھی آپ کو یاد ہوگا اور ہم ہر روز ارتالیس دفعہ وہ دعا مانگتے ہیں جو بندہ ساری نمازیں پڑتا ہے وہ کیا تھا اہدن السلاط المستقیم اللہ ہمیں سلاط المستقیم پہ چلا نماز میں کھڑے بھی ہو تو دعا یہ ہی ہوتی ہے اللہ ہمیں سلاط المستقیم پہ چلا حالکہ ہم کھڑے ہوئے اللہ کی حضور اور پھر اللہ وہ سلاط المستقیم ہے کون سا اس کی ذرا ڈیٹیل بھی بتا دے تاکہ میں اپنے خیال کی وادیوں میں گمراہ نہ پھرتا رہوں تو اللہ نے فرمایا دو راستے نہیں چلنے باقی سارے راستے چلنے کون کون سے غیر المغدوب علیہم ولد دعالی یعودی اور عیسائی اس راستے پر نہیں چلنا اللہ وہ کدھر لکھی ہیں یعودیوں کی بری عادتیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے تو اللہ نے پوری صورت دے دی ہمیں صورت باقارہ اور دعالین کی دعا کو ہمارے سامنے پورا ایک آوٹ لائن دینے کے لیے صورت عالم ران اگلی صورت نازل فرما دی وہ جو مانگی ہوئی دعا تھی کہ اللہ ہمیں یعودیوں کا راستہ نہ دیکھا تو یہ ہے جی یعودیوں کا راستہ جو اللہ نے ہمیں ایک سو اکتالیس نمر آئے تک دیکھایا ہے ابھی تقریباً ایک موضوع ہمارا آگے چلے گا جو دوسرے پارے کا آغاز ہوگا اور وہ ہوگا قبلہ کی تبدیلی مسلمانوں کا بھی پہلے قبلہ تھا بیت المقدس بیت المقدس ہی پڑھ سکتے ہیں بیت المقدس بھی اور اوورال کتابوں میں بیت المقدس لکھا ہے وہ ظرف مکان ہے اس وجہ سے اس کو مسجد کے وزن پر پڑھے مسجد اور مقدس یہ دونوں ایک طرح کی ہیں تو اب قبلہ تبدیل ہوا حضور جب مدینہ تشریف لے گئے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھی مدینہ میں اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا یہ جو قبلہ کی تبدیلی تھی یہ صرف قبلہ کی تبدیلی نہیں تھی یہ نظام کی تبدیلی تھی اور نبوت کی تبدیلی تھی اور امامت اور خلافت کی تبدیلی تھی اللہ نے سب کچھ بنی اسرائیل سے چھین لیا اور کس کو دے دیا بنی اسماعیل کو اور آقے دو جہاں کو آخری نبی بنا کر بھی دیا اور قبلہ بھی تبدیل کر کے کہا تمہارا قبلہ اب کونسا ہے خانہ کعبہ تاکہ دیکھیں نا کتنا بڑا پیغام ہے اللہ نے تو لے کے لے دیا لیکن آج پھر ہم جو ہے وہ مشکلات کے راستوں پر چل رہے ہیں ایک ٹاپک ہم اور کر کے پھر اللہ امت محمدی آکو چونکہ سیادت اس نے عطا فرما دی تو پھر آپ یا ایو اللہ ایو اللہ ایو اللہ ایو آپ اگلے لیکچر کے بعد ہر جگہ پہ ہر دوسری چوتھی آیت میں مسلمانوں کو خطاب پڑھیں اس لئے یہ سورہ بکرہ کا اگلہ ایسا بڑا قیمتی ہے یہ پہلا ایسا پورا تھا بنی اسرائیل اور یہودیوں کی بری آدات پہ جو جو ان کی ہسٹی تھی اللہ نے بیان کر دی اب تعویل قبلہ کی بات نئے پارے سے اور پھر پوری اگلی صورت مسلمانوں کے لئے جو ہے وہ لائے عمل ہے اس کو ضرور سنیں پڑھیں دیکھیں اس کے اندر اللہ نے بڑی بنیادی باتیں ہمیں سکھائی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے پڑھنے میں پڑھانے میں اور اس کے اپنے سلسلے میں خیر و برکت عطا فرمائے ہمیں اخلاص اور للہیت کی دولت نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنتا وکن عذاب النار الہو العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے جان مال عزت وقت میں برکتیں عطا فرما ہمارے جتنے مسلمان بھائی بینیں خواتین مرد ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور پھر سنتے رہتے ہیں الہو العالمین ان کے اس دیئے ہوئے وقت کو ان کے لئے توشہ آخرت فرما ہمیں بیماریوں سے آفات و بلیات سے قرب قیامت فتنوں سے فتنہ دجال سے اور شر نفس سے شر انسان سے شر شیطان سے حاصد اور منافع کے شر سے ہم سب کو معفوظ فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت اتا فرما الہو العالمین اس گھر کو خیر و برکت کا گیوارہ فرما اس کے جتنے مقین ہیں ان سب کی اوپر اپنا فضل و کرم فرما ہم سب کی اولادوں کو نیک فرما میرے بھائی دوست بزرگ بینیں خواتین جتنے تشریف لاتے ہیں فیزیکلی ہمارے سامنے بیٹھ کا درست سنتے پڑتے ہیں اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرما قدم قدم پر ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما قدم قدم پر ان کے گناہوں کو معاف فرما سب کے بچوں کو کمیابیاں اتا فرما وصل اللہ تعالی علیہ رسولہی خیر حلقی محمد وعالی اصحابی اجمعین